موسیقی سائنس اور ٹیکنالوجی جمع دہوں سبق نمبر چھے انرافے نور سوال نمبر ایک درجہ زل بیانات مکمل کیجئے اور ان کی وضاحت کیجئے علی روشنی کے آگے جانے کے خالی جگہ پر انراف نمہ منصر ہوتا ہے خالی جگہ میں جواب آئیں گا رفتہ بے نور کے ایک شفاف واسطے سے دوسرے شفاف واسطے میں داخل ہوتے وقت خالی جگہ تبدل ہونے کے قدرتی عمل کو انراف کہتے ہیں خالی جگہ میں جواب آئیں گا سیمت تبدل کرنا اگلا سوال ہے زل کے بیانات کو ثبوت کے ساتھ لکھئے علی اگر ایک شیشے کے مستطل پر پڑھنے والی شوا کا زاویہ وقت ہو آئے ہو اور مستطل سے بہار آتے وقت اس کا زاویہ مقرجہ ای ہو آئے برابر ای جواب شکل میں ایس آر متوازی ہے پی کیو اور این این شوا منرفہ ہے اس لیے آر برابر آئے ون یہاں آر پہلے انراف میں زاویہ منرفہ ہے اسی طرح دوسری انراف میں ای زاویہ منرفہ ہے اب این برابر سائن آئے بٹا سائن آر اور این برابر سائن آئے ون بٹا سائن ای سائن آئے بٹا سائن آئے بٹا سائن آئے ون چونکہ آر برابر آئے ون ہے اس لیے یہاں پر سائن آر سائن آر کینسل ہوں گا سائن آئے برابر سائن ای یہاں پر بھی سائن کینسل ہوں گا یعنی آئے برابر ای سوال نمبر دو کوس قضا نور کے انتشار انراف نور اور اندرونی انعکاس ان تینوں قدرتی مظاہر کا مجموعی اثر ہے جواب کوس قضا ایک خوبصورت قدرتی مظاہر ہے جو بیک وقت کئی قدرتی عوامل کا مجموعہ ہوتا ہے جیسے نور کا بکھرنا انراف نور اور اندرونی انعکاس وغیرہ خاص طور پر بارش ہونے کے بعد آسمان میں کوس قضا نظر آتی ہے پانی کے ننے قطرے چھوٹے منشور کی طرح عمل کرتے ہیں جب روشنی کی شوائے فضا میں موجود پانی کے ان قطروں سے گزرتی ہے تب ان شوائوں کا انراف اور بخراف ہوتا ہے اس کے بعد قطروں میں روشنی کا انعکاس ہوتا ہے اور آخر میں قطرے سے بہار آتے ہوئے دوبارہ شوائے کا انراف ہوتا ہے ان تمام قدرتی مظاہر کا مجموعی اثر ہمیں بہت سے قضا کی شکل میں دکھائی دیتا ہے درجہ زل کی تعریف لیکی ہے نمبر ایک انراف نور جب نور کی شوائے ایک شفاہ باسٹے سے نکل کر دوسرے شفاہ باسٹے میں داخل ہوتی ہے تب اس کی سنت تبدیل ہوتی ہے اسے انراف نور کہتی ہے نمبر دو مطلق انراف نومہ کسی بھی مادی واسطے کا خلا کی بنسبت سے انراف نومہ مطلق انراف نومہ کہلاتا ہے نور کا بکھرنا کسی بھی مادی واسطے میں نور کا جزوئی رنگوں میں علیدہ ہونا نور کا بکھرنا کہلاتا ہے سوال انراف نور کے قوانین لکھئے جواب نمبر ایک شوہ وقو اور شوہ منرفہ امود کے مقالب سنت میں ہوتے ہیں اور یہ تینوں ایک ہی مستقی میں واقع ہوتے ہیں نمبر دو دیوے واسطوں کی جوڑی کے لیے سائن آئے اور سائن آر کی نسبت مستقل ہوتی ہے یہاں آئے زاویہ وقو ہے جبکہ آر زاویہ منرفہ ہے سائنسی وجہ لکھیے نمبر ایک ہوس کی نچلی تہے اوپر اٹیوی نظر آتی ہے وجہ اے ہوس کی تہے سے نکلنے والی روشنی کی شوائے امود سے پرے ہٹ جاتی ہے کیونکہ وہ کسیف واسطے یعنی پانی سے لطیف واسطے یعنی ہوا میں سفر کرتی ہے بی لہٰذا اس اہنیتاپ میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شوہ منطفہ پانی کی نچلی تہے سے نہیں بلکہ اصل نکتے سے تھوڑا اوپر سے آتی بھی دکھائی دیتی ہے سی جس کی نتیجے میں پانی کی گہرائی کم نظر آتی ہے اس لیے ہوس کی نچلی تہے اوپر اٹیوی نظر آتی ہے ایک خالی برطن کے کنارے کا سایہ سورج کی ترچی شواؤ کی وجے سے بنتا ہے جب اس برطن میں پانی ڈالتے ہیں تو سایہ ہٹ جاتا ہے وجہ ا. جب سورج کی تلچی شوائے میں خالائی برطن کے کنارے کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے تو اس کنارے کا سایہ بنتا ہے ب. جب اس برطن میں پانی ڈالتے ہیں تو سورج کی تلچی شوائے ہوا سے پانی میں سفر کرتی ہے اس اشاعت کے دوران وہ شوائے انتاف کے سبب ہموت کی جانب موڑ جاتی ہے س. اس لیے سایہ کے علاقے کا کچھ حصہ روشن ہو جاتا ہے اور سایہ ہٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے تاروں کی جھل ملاہٹ کی وجہ کیا ہے یہاں پر چار مدبادل دیئے ہیں چاروں مدبادل میں سے نمبر چار والا کرے ہوا کا بدلتا انراف نمہ یہ جواب صحیح ہے ب. سورج اپک سے جب تھوڑا نیچے ہوتا ہے تب بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے ایسا کیوں اگر ششے کا ہوا کی بنیزبت انراف نمہ تین بٹے دو ہو تب ہوا کا ششے کی بنیزبت انراف نمہ کیا ہوں گا یہاں پر چار مدبادل دیئے ہیں ایک بٹہ دو تین ایک بٹہ تین دو بٹے تین چاروں مدبادل میں سے صحیح جواب ہے چوتہ دو بٹہ تین موسیقی